امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے تھری پیس بروشے کی بروشے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آئی تھی الحمدللہ پہلا ختم ہو چکا تھا بعد کافی والیوں بھی لانچ بھی ہیں ایک عرض شروع میں ہی کرتا چلوں رمضان آفر شروع ہو چکی ہوئی ہے بروشہ پہلے ہم نے انیس سو روپے میں دیا تھا آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جا اور اللہ کی حاصل رحمت یہ تھی کہ لوگوں نے پانچ پانچ سیٹ بھی بعد میں بولیں لیکن مال نہیں ملا مال ہے بھی کم ہی تھا اتنا زیادہ نہیں تھا اصل بات ہے برکت ہے الحمدللہ تو اس کی پرائس کم ہو گی رمضان آفر اگین ارس کرتا چلوں شروع ہو چکی ہوئی ہے ایک بات آج انشاءاللہ اور شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑ سے نا اویر ضرور ہوں کیا ہو کیا رہا ہے اچھا گی فیبریک کوالٹی وہی ہے جو پہلے بروشے کی تھی جو شفلی کی تھی ڈیزائن آلموسٹ وہی ہوں گے کیونکہ اس ڈیزائننگ کی ڈیمانڈ الحمدللہ بہت آئی ہے تو میں بھی یہ والا ڈیزائن آپ نے کلر اور میں دیکھا ہو کچھ ڈیزائن تو اس میں ہم نے سیم بنوائے ہیں ڈیمانڈ آتی رہی ہے تقریباً دو دو دفعہ ریپیٹ لگوا چکے ہوئے ہیں ڈیزائن تھے بالڈ ڈیزائن اور مچ سٹائل تھا یونیک ہے عوام کی ڈیمانڈ کافی تھی یہ جو فرنٹ سائیڈ آ جائے گی جتنا یہ آپ کو گولڈن نظر آ رہا ہے یہ سارا فیبریک کے اندر ہے بروشہ جو کہلاتا ہے فیبریک آلموسٹ نوے ستر ہو جا کوالٹی وائز انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا صرف آپ ڈیزائن پسند کر لیں فیبریک وہی ہے جو آپ کو شفلی میں آیا ہے چکن کاری میں آلموسٹ نوے ستر ہے ٹیمپس اگر آپ دیکھیں گے تو بن نصار ہی لگا ہو جا الحمدللہ اپنی اس ٹیمپس سے یہ مال ہے کوالٹی پر کمپرومائز نہیں ہے ڈبٹے پر کلاس نمبر بیمبر کے ہی ہوں گے یہ گٹنگ آگی ہے یہاں پر بھی بن نصار ہی لگا ہوا تھا ڈبٹہ بیمبر کا آگ لائے گا پٹلاس نمبر بیمبر ہو گی ٹروزر آلموسٹ آلموسٹ اڈائی میٹر کا ہو گا ٹروزر کی کوالٹی بھی بہتر ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آگی جو آپ نے پہلے لیا ہے وہی ساری کوالٹی ہے آلموسٹ فیبریک وائز ڈیزائن بروشے کا چینج ہے یہ والا ڈیزائن جہاں تک مجھے یاد ہے پہلے ہم نے چکن کاری میں بھی لانچ کیا تھا وہی ڈیزائن ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے نیک پرنٹیڈ ہو گا لیکن یہ سارا بروشہ ہے میں بھی ویڈیو میں کلیر نظر نہ آئے لیکن امید ہے گولڈن ہے نظر آئے گا یہ والا ڈیزائن پہلے بھی لانچ کیا تھا اللہ کا شکر ہے ان کے لئے ڈیمانڈ کافی ہے بروشے پہ ہو گا پرائیس اگین ارس کرتا چلوں پرائیس رمضان افر ہی ہوگی اور دس بیس تیس روپے سستہ نہیں ہے زیادہ سستہ ہو گا انشاءاللہ دیکھیں بات وہی آگلاتی ہے اگر ہم یہ والا مال بھی انیس روپے میں بھی سیل کرتے بروشے والا تو الحمدللہ وہ سیل ہونا ہی ہونا ہے پہلے بھی بروشے ہم نے انیس روپے میں ہی سیل کیا تھا اچھا ایک بات یہ ہے کہ اس کی پرائیس سے یہ اندازہ نہ لگائیے گا اچھا جی اتنے پیسے بچتے نہیں یہ کافٹ زیادہ کم بنی تھی ہماری اس لیے یہ زیادہ سستہ ہو گیا اس کی نسبت یہ گلیسٹرپ بیمبر کا ہی ڈپٹا آج لائے گا اب ٹوٹل دوست یہ بھی فرما رہا ہے انجلی لون بھی لے کے ہیں انشاءاللہ لے کے آئیں گے لیکن بیمبر کی کافی ڈیمانڈ تھی ٹروزر اڈائی میٹر ہی آ جائے گا پہلے والے مال سے یہ ٹروزر مجھے زیادہ اچھی تیاری میں فیل ہو گا ہے ہوا تو ایک ہی آدارے سے ہے لیکن اس کی تیاری زیادہ بہتر ہے فیبرک وہ ہی ہے تیاری پر فرق آج لاتا ہے ایک ڈیزائن کی یہ والا آج لے گا یہ ڈیزائن بھی آپ نے پہلے دیکھا ہو جا لیکن وہ تھا شفلی پر کلک اینڈ کیاری جس کو بولتے ہیں یہ ہے کہ بروشے پر بروشے کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پرائس میں اگین ارز کرتا کلوں ریکویسٹ ہے یہ آپ لوگوں کی فسیلٹی کے لیے ہی ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ نہ کی گئے گا یہ ہمیں پہلے آپ نے اتنے کا دی ہے دیکھیں اس کے بروشے کا سٹائل بھی اور تھا اس کا ڈیزائن اور ہے اور اس کی کافٹ زرہ کم بھی آئی ہے اور اصل جو بات تھی رمضان اوفر اس کی پرائس لو رکھی ہے ہم نے دری پی سوٹ ہو جا بیمبر ڈوبٹا ہو جا بروشہ شلٹ ہو جی ٹروزر اڈائی میٹر پر ہی ہو جا تو اس کی جو پرائس رکھی ہے وہ ہو جی صرف اور صرف سترہ سو پچاس میں اگین ارس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس سترہ سو پچاس ہو جی ڈوبٹا اس کا یہ والا آج لے گا بیمبر کا ہی ڈوبٹا ہو جا اگین ارس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس سترہ سو پچاس ہو جی تری پیس ڈیجیٹل پرنٹیڈ ہو جا بن نصار کی سٹیمس ہو جی شلٹ اس کی بروشے پر ہو جی یہ آلموسٹ نوے ستر ہی فیبرک ہے لیکن ایک ارس اور بھی کر پا چلوں جب یہ بروشہ وغیرہ کنسیڈر ہو جاتا ہے پھر نوے ستر نہیں کلتی ریڈ اور پک اگر کیلکلیٹ کریں گے بروشے کے ساتھ تو وہ کافی زیادہ اپ ہو جاتے ہیں تو اسے آپ کو سمجھانے کے لیے آلموسٹ نوے ستر ہے میں بھی کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ اچھی کوالٹی میں لگے لیکن ہے آلموسٹ وہی ہے یہ اس کی بیٹ سائیڈ ہے ساتھ اس کے سلیوز ہیں ایک سوٹ کی پرائیس سترہ سو پٹلاس ہوگی دس سوٹ کا یہ والیم ہو جا یہ بند لے گا سترہ ہزار پانچ سو رکے میں اور پانچ سو ہی آلموسٹ کوریر کلارٹی زیاد لائیں گے تو یہ ایک سیٹ بند لے گا اٹھارہ ہزار پے میں اس میں پانچ سوٹ فی الحال تو نہیں ملیں گے ریکویسٹ ہے اس لیے اس پر اپنا ٹائم بھی بیش کرنا کی لئے گا ہاں ایک بات اور لو میں جس کی تلاش میں تھا اس ڈپٹے پہ آ گئی ہے دیکھیں یہ بھی نہیں ہے اللہ معاف کرے کسی کو ٹارگٹ کرنا کیونکہ مجھے کل رات کو ہی ایک لنک بھی آیا تھا مجھے خود میں نے دیکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ والا مال مطلب یہ دیزائن سفائر کے ہیں مجھے نہیں پتا ان کی ویب سائٹ پہ مجھے تو نہیں ملے اس ڈپٹے پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سفائر کی سٹمپ ہے اب اس کی شلڈ پہ دیکھیں گے تو یہ بن نصار کی سٹمپ ہے اب یہ کیا سین ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی بارہارز کرتا ہوں بہت زیادہ فیکٹریوں میں یہی کام چل رہا ہے اب ڈیزائن تو یہ والے ہمارے ہیں تو یہ اس پر کوئی بھی سٹمپ لگا دیں گے یا کسی کا ڈیزائن ہے ہمارے سٹمپ لگا دیں گے یہ ایشو نہیں ہے لیکن خدا رہا آپ لوڈ دیکھیں یہ آپ لوڈ ان کے وجہ سے کام یہاں شروع ہو جاتا ہے آپ یہ ڈیمانڈ نہ کریں گے ہمیں رپلیکہ اکلا ہیے آپ کہتے ہیں تو دکاندار بچارہ اس پر سٹپ لیتا ہے مجھے ایک نمبر اے پلاس رپلیکہ اکلا ہیے اس کے بعد کیا سین آتا ہے فیکٹری والے کی بھی مجلبوری ہوتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ اس بات کی زیادہ ہے ہم بھی وہی بنا دیتے ہیں تو اس بات پر دیکھیں ہم سب ہی ذمہ دار ہیں کسٹمر کو بھی کہیے وہ اس پر اس کی ڈیمانڈ نہ کریں رپلیکہ کے نام پر بے شمار ورائٹیز آپ کو ملتی ہیں مطلب کیٹا گریز نو سور پیسے شروع ہو کے دو ہزار پی تک آپ کو ملتا ہے مال تو ہے تو وہ رپلیکہ اگر میں یہ مال سیل کر رہا ہوں جی بن نصار کی سٹیم پر کیا ہمارا سیل نہیں ہوتا اللہ کی اتنی 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 رحمت ہے جتنا شکر ادا کر رہا ہوں اتنا ہی کم ہے یہ والا ڈیزائن بھی تو میرے ہاتھ میں آیا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جی سفائر کا مال ہے مجھے تو ویسے یہ سفائر کی ویب سائٹ پر بھی نظر نہیں آیا آپ لوگوں کو آیا ہو تو والا عالم لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جی یہ والا مال سفائر کا ہے لیکن جو ڈبٹا جیسے میں نے دکھایا ہے اس کے اوپر سٹیم پر سفائر کی ہے تین ڈیزائن ایسے ہیں جن کا ڈبٹا ہمیں سفائر کی سٹیم پر آیا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ جس فیکٹری میں یہ ہمارا مال بھی بن رہا ہے اور مال بھی بنتے ہیں سیم ڈیزائن ہے اس کے اوپر سٹیم پر سفائر کی کسی کے اوپر کھاڈی کی آ جائے گی تو جب انہوں نے ہمیں بگلوایا ہے جلدی ہے یا مال زیادہ تھا ڈیمانڈ زیادہ تھی تو بائے مسٹیک ہمیں تین ڈیزائن ایسے آئے ہیں جن کے اوپر صرف ڈبٹوں کے اوپر سٹیم سے سفائر کی ہیں شلٹ تو سب ہماری الحمدللہ بن نصار کے سٹیم پر ہیں اب لو بھی دکاندہ نظرات ایسے تھے جن کو یہ مال سفائر کا کر کے گیا ہو جا ان کو دو تین ڈبٹیں ہمارے والے چلے گئے ان کے بن نصار کی سٹیم پر والے تو خدا رہا آپ ان چیزوں سے نکلیں میرے خیال سے تو یہ ذہنی غلامی ہے جلی میں نے بس سٹیم پر والا مالی لینا ہے ورینڈ کا ہی ہو اے پلس کا پی ہو ان چیزوں پر ناجلائیں دیکھیں اس میں جوٹ کے امکان زیادہ ہوتے ہیں اگین میں آس کروں گا ہم اپنا مال سیل کرتے ہیں یہی مال بن نصار کا کرتے ہیں سٹیم کونسی ہیں بن نصار کی تو کیا سیل نہیں ہوتا اللہ کا برائسان ہے برکت بھی بے شمار ہے تو اگین ارز کروں گا یہ اپنے آپ کو اس لیسے نکالیں میں نے رپلکہ ہی پہننا ہے بے شک وہ دو ہزار میں لے لیں لینا رپلکہ ہی ہے ایسے نہ کیا کریں آپ خود ان چیزوں کو ماشاءاللہ سمجھ دار ہے دیکھا کریں نوٹ کیا کریں اب اس لیسے پہ بھی بڑا ایشو ہے تھا یہ اپن چناری ہے یہ لیٹ ہے ایسا نہیں ہے یہ بھی روٹین والا مالی ہے اس کا بڑلو ڈبٹا ہے یہ والا بیمبر ڈبٹا ہی ہو جا اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے دیکھیں ہماری کوشش بھی تھی کہ یہ والا سٹیمپ نہ آئے کوشش کیا کٹنگ بھی ہو جائے ایون کے فیکٹری بھی یہی بات کی تھی لیکن ہمارا وہاں پہ مال نہیں تھا جا چکا ہوا تھا تو اس لیے بائی مسٹیک تین ڈبٹے لنک کے اوپر سپائر کی سٹیمپ سے ہوں گی ڈزائن مجھے تو نہیں ملے ان کی ویب سائٹ پر کیونکہ میں نے بھی احتیاطاً دیکھے کہ کہیں وہی ڈزائن تو نہیں ہے پرینٹیاں ہمیں مسٹیک تو نہیں ہے ایسی بات تو نہیں ہے تو باکی والا عالم اگین اس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائز سترہ سو پچاس ہو گی بیمبر ڈبٹا ہو گا بروشہ شلٹ ہو گی ڈزائننگ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ڈزائننگ ہے بھی بہترین تھی روپیٹ لگوائی گئی ہے اسی لیے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی یہ جی اس کی فرنٹ سائیڈ آ جائے گی ٹوٹل بروشے پہ ہو گی ویڈیو میں بھی اس ڈزائن پہ آپ کو ہاپ فولی کلیر نظر آ رہا ہو جا بروشہ یہ جی بیٹ سائیڈ ہے ساتھ اس کے سلیوز ہیں ویڈیو کافی لیمتی ہو رہی ہے ایک ڈزائننگ لیے والا آ جائے گا اب اس کو آپ دیکھیں گے نا بہت قریب سے کٹنگ کی گئی ہے وہ میرے خیال سے اسی وجہ سے کی گئی تھی کیونکہ ہم نے بھی کٹنگ والا کو یہی بولا تھا کہ کوشش کریں گلانس سپائر کے سٹائمپ سے ہم وہ کلوز کر دیں مطلب کٹنگ کر دیں لیکن میں بھی آپ کے علم میں اضافہ ہونا تھا اسی لیے کٹھ میں ہے بھی وہ آپ کو دکھانا بھی چاہی ہے تھا دکھائی بھی ہے ایک ڈزائننگ لیے والا آ جائے گا یہ پہلے بھی ہم نے لانٹ کیا ہوا تھا کٹنگ کاری میں یہ بروشے میں آ جائے گا پرائیس بہت مکول ہے اگین اٹس کروں گا کسی کو اگر دس ڈبے پٹاس ڈبے بھی چاہی ہوں پرائیس پر کمپرمائز نہیں ہوگا سیم پرائیس ہی رہے گی ایک ڈزائننگ لیے والا آ جائے گا لہور والی شاپ سے لے لیں یا فیصل آباد والی شاپ سے لے لیں پرائیس سیم ہوگی سترہ سو پٹاس ہی دس سوٹ کا والیم ہوگا سترہ ہزار پانسو کا بنے گا فائیف ہنڈرڈ آلموسٹ آل آور پاکستان کلوریر کلارک لیزار جائیں گے اس کا فیبرکٹلو مجھے فیل ہو رہا ہے نوے ستر سے تو زیادہ بہتر لگ رہا ہے لیکن ہوگی میرے خیال سے نوے ستر ہی کیونکہ یہ بروشہ بھی کلپ کا ایڈ ہوتا ہے نا تو وہ ویٹ بھر جاتا ہے کیوالٹی زیادہ گرف فیل ہوتی ہے یہ والا ڈیزائن بھی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہو جائے اس میں یہ بروشے میں ہے پرائیس میں اگین ارس کرتا چلوں بہت مناسب ترین ارکھی ہے صرف سترہ سو پٹلاس دس سوٹ کا والیم سترہ ہزار پانسو روپے میں بن جائے گا ٹروزر سب کے پلین آرڈ لائن گے ڈبٹے بیمبر کے ہوں گے بیمبر بھی پٹلاس نمبر ہی ہوگی یہ جیس کا ڈبٹا آگ لائے گا لاسٹ ڈیزائن دکھاتا چلوں اور اگین ارس کرتا چلوں میں بھی کچھ لوگوں نے درمیان میں ویڈیو نہ دیکھی ہو ایک سوٹ کی پرائیس سترہ سو پٹلاس ہوگی دس سوٹ کا والیم سترہ ہزار پانسو کا بنے گا پائیف ہنڈرڈ ہی کوریر کلارکلیز آگ لائیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا اٹھارہ ہزار پے میں دوسری عرض یہ ہے کہ دو سے تین دو بٹے شلٹ پر سب پر ہی بن نصار کی ہی سٹیمپ ہوں گی جیسا کہ آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو یہ بن نصار کی ہی سٹیمپ منشن ہے یہ بھی سٹیمپ لگی مطلب یہ سٹیمپ آپ کو شو ہو جائیں گی شلٹ سب کے اوپر بن نصار کی سٹیمپ ہوں گی دو یا تین دو بٹے ایسے ہوں گے جن کے سائیڈ پر سفائر کی سٹیمپ ہوں گی بچی سب کے اوپر بن نصار کی ہی ہوں گی تو وہ کیوں ہے سفائر کی وہ بھی آپ کو بتا دی ہے کہ فیکٹریوں میں ڈیزائن کا ایک ہی ڈیزائن ہے سٹیمپ کوئی بھی لگا رہے ہیں آپ لوگوں کی حدمت میں جا پیش ہوتا ہے وہ یہی کہہ کے ہو رہا ہے اے پلس کا پی ہے یہاں ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے تو ہم نے لیفٹ آور اٹھایا ہے اس لیے یہ پیکنگ نہیں ہے وہ نہیں ہے دیکھیں دکانداروں سے بھی التجاہ ہے ایسے نہ کریں اتنی محنت ہم کرتے ہیں مال بنواتے ہیں دکانداری کرتے ہیں انویسٹ بھی لگی ہوتی ہے پھر بھی جوٹ بول دیتے ہیں برکت نہیں رہے گی کوشش کریں سٹ بول کے سیل کریں اور آپ لوگوں سے بھی جو اینڈ یوزر ہیں خدا رہا یہ رپلیکہ یہ مائل سے نہ نکال لیں آپ کیونکہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ رپلیکہ ہر بندہ کی کہتا ہے یہ بھی رپلیکہ ہے یہ اے پلاس ہے یہ ایک ایڈا گری میں ہنڈرٹ پرسنٹ ہے ہے تو وہ رپلیکہ پہلی بات تو یہ کپی رائٹس آپ نے کسی سے ایک لاسہ کلی نہیں لی بنا دیا دوسرا اب دیکھیں اگر ہم ہیں لوگوں مجھے زیادہ ایشو بھی آتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ فیس نہیں لگایا ہوا کیا ہمارا مال سیل نہیں ہوتا آپ لوگوں سے بھی التکا ہے کہ لیڈیز کا فیس بغیرہ نہ لگایا کریں مال انشاءاللہ سیل ہوگا وہ اس لیے سے نہیں سیل ہونا وہ اللہ کی رحمت سے سیل ہونا ہے تو خیال کیا کریں ایسی آپ بھی میرے خیال سے تو یہ غناء میں آج لاتا ہے علماء کرام بھی اسی طریقے پر فرماتا ہے جو تصویریں ان کی لیڈیز بغیرہ کی غناء ہوتا ہے اس میں پھر کچھ لاتا ہے انگلی فیس اس طرح کر دیں ایسے کر دیں تو وہ پھر شریل تقاضے پورے گھوڑ لاتے ہیں لیکن اتنی احتیاط تو کرتے کوئی نہیں ہیں ہم بھی تو بہتر ہے فیس لگائے نہ کریں اس طرح سٹیکلو گھرہ پر بنوا لیا کریں اور لیڈیز سے یہاں لوگ بھی انڈ یوزر ہوتا ہے ان سے اگین التگاہ ہے کہ کم از کم اگر آپ کو زیادہ ہی شوٹ ہوتا ہے کہ ہم نے سفائر کا یا کھاڈی کا یا کسی بھی مین برینڈز کا لینا ہے مال تو ان کے فرنٹ لیسے لیا کریں لازٹ پر یہی عط کروں گا کوشش کیا کریں اوریڈنل مال لینا اور تو فرنٹ لیسے لیا کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ